السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں نے بنائی ہے چکن ملکی بریانی یخنی کے ساتھ میں تو یہ بہت ایزی ہے بننے میں اور کھانے میں بہت ہی تیشٹی لگتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے تو یہاں پر ہم پہلے یخنی کی تیاری کر لیتے ہیں اپنی تو اس کے لیے ہمیں ایک پریشر کو کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے ون کےجی چکن ہے یہ اور اس کو اچھے سے واش کر لیا تو اسے ہم پریشر کوکر میں ڈال دیتے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھی ہم پھر اس میں کچھ مسالے اٹ کرتے ہیں اپنی یخنی کے تو یہاں پر ہم نے لیا ہے یہ دو ٹیبل اسپون بڑا بھر کے ہے دھنیا پاورڈر تو ہم اسی طریقے سے اس میں ڈالیں گے اور یہ لیے پھر ہم نے سونف یہ بھی دو ٹیبل اسپون ہے ہماری اس کو بھی ڈال دیں گے ہم اور یہاں پر لیے کچھ ہم نے کھڑے گرم مسالے تو یہ لیا ہے ایک بادیاین کا فول اور یہ ایک سینیمین سٹک کا بڑا سا ٹکڑا ہے اور یہ آٹھ دس کالی مرچے ہیں یہ بھی اٹ کریں گے اور ساتھی اس میں اٹ کریں گے پھر ہم یہ دو کالی الائچیاں ہیں بڑی اور پانچ لیے ہم نے ہری الائچی دس بارہ لیے ہیں لونگ اور یہ لیا ہے آدھا ٹیسپون ہم نے زیرہ یہ بھی اس میں اٹ کر دیں گے اور ساتھی اس میں اٹ کریں گے ہم یہ ہری مرچے دس سے بارہ ہری مرچے ہیں ہماری اسے بنیاد کریں گے اور یہ دو دیکھیں لسن کی گولیاں ہیں یہ لے لیں گے اور یہ دو انچ کا درگ کا ٹکڑا ہے تو اس کو ہم نے چھیل لیا ہے پیسیس میں کٹ کر لیا ہے تو یہ بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے پانی اور پانی ہم تقریباً ڈیل لیٹر بانی اس میں ایڈ کریں گے ڈیل لیٹر پانی اس میں ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ جتنے ہماری چاول ہوتے ہیں تو اس کے ہم ڈبل اس میں پانی ڈالیں گے جتنا ہم نے اپنی چاولوں کا میجر کیا ہے اس سے تھوڑا سا ایک گناہ ہم اس میں زیادہ پانی ڈالیں گے کیونکہ جو ہم یقنی تیار کر رہے ہیں تو اس میں بھی پانی ہمارا اسٹیم میں ختم ہو جائے گا اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ہم نمک اور اس کو ہم کھول کر دس سے پندرہ منٹ ایسے ہی پکا لیتے ہیں تاکہ ان کا ساری سامان کا جو ہم نے اس میں ساری انگریڈینٹ ڈالیں ان کا اچھے سے اس میں زائے کھا جائے ہم اپنی یقنی کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ہماری یقنی بنکہ بلکل تیار ہے اور ہمارا چکن بھی ٹینڈر ہے اس میں ہم نے زیادہ ٹینڈر نہیں کیا ہے اور دیکھیں اب اس کو بس ہم کیا کریں گے اس میں سے ہم اپنے پیسز کو الگ کر لیں گے اور پانی کو الگ کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم نے دیکھیں گولڈن باسمتی رائس لیے تھے تو انہیں دو گھنٹے پہلے ہم نے پانی میں سوک کر دیا اچھے سے یہ ہم نے تین گلاس چاول لیے تھے تقریباً تین پاؤ چاول ہیں ہمارے تو اب ہم بریانی چھوکنے کی تیاری کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے دیکھیں تو ہم نے یہاں پر لے لیا ہے کوپر میں آئل اور اس کو اچھے سے گرم کر لیا ہے کوپنگ آئل اب اس میں ہم نے دو میڈیم سائز کی پیازوں کو باریک چوک کیا ہے اور اس کو ہم ڈال کے اس میں لائٹ گولڈن براؤن کرتے نکار لیں گے تو ہماری پیاز لائٹ گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں تو پیاز کو ہم نے نکال لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ ادرک اس کو ہم نے دیکھے لمبا لمبا کا کاٹا ہے تو یہ تقریباً دو سے تین اینج کا ٹکڑا تھا تو اس کو ادرک کر دیں ہم اس کو ہیٹا سے کلائیں اور ساتھ ایس میں ہم نے لیا ہے گرم مسالے ایک بڑی لائٹ یہ ہے اس کو بھی ہم نے مو خور لیا ہے اور یہ پانچ ہری لائٹیاں ہیں اور یہ دو ڈال کینی کے ٹکڑے ہیں اور یہ ساتھ سے آٹھ لوگیں ہیں یہ بھی اس میں ادرک کر دیں گے ہم اور ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اپنا چھکن ہم نے پیسز کو نکال لیا ہے چھکر کے اور ہم پھر بھی اس میں جو دانیں آ گئے ہیں سوس کے اور ثابت بھنیے کے تو ان کو ہم پیسز کو دھاڑ دھاڑ کے اس میں ایڈ کر دیں گے تکریباً دو سےена گی سٹیونے گے तکریباً دو سے تینیل مناٹ بھونے گے تو اس میں ہم نے دو سے تینیل مناٹ ہون دی رہا ہے چھکن کو اب اس میں ایڈ کریں گے ہم لعصنو ڑادھز اب performs ہمارے بڑے چار چھience اچھا ہے یعنی تو بلی سپون یہ بھی اس میں اچھا دیں گے اور اسے ڈالنے کے بعد بھی اس کو بھونیں گے کچھے اچھے سے تاکہ یہ دفتان اور ابرکہ کو پیسٹے اسی سمیں نکل جائے ایک اچھی سی خوشبو آنے کے لئے ہمارے دیل ہسن کی گولیاں تھیں ان کو بھی اس نہیں ہم اس کو نہیں چوڑ کے اچھے سے ڈال دیں گے اس کا حرف جو بھی پیسٹ ہے اس میں اس سے کافی اچھا زائقہ بھی اور خوشبو بھی آتی ہے ویسٹ بھی نہیں جائے گا ہمارا اب اس میں آٹ کریں گے ہم دہی یہ ہماری 120 گرام دہی ہے اس کو بھی آٹ کر دیتے ہیں اور اسے ڈالنے کے بعد بھی کافی اچھے سے ہمیں اس کو بھوننا ہے اپنی یقنی کو اور یہ سارا کام ہم فل فلیم پر کریں گے اپنی تاکہ ہمارا چکل زیادہ ٹینڈر بھی نہ ہو اور پیسیز بھی نہ ٹوٹیں اگر لو فلیم پر کریں گے تو ہمارا چکل زیادہ ٹینڈر ہو جائے گے اب اس نے ہمیں اٹ کریں گے ایک چمچ بھر کے چاٹ مسالہ ہے یہ اور یہ ہمارا تھوڑا ٹی خوالا ہے تھوڑا سوڑ اٹ کر دیتے ہیں اس سے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بریانے کے اندر اور ساتھی اس میں اٹ کریں گے ہم ہل مرچیں اور یہ ہماری تیز بھالی مرچیں ہیں اگر آپ کم مرچیں پسند کرتے ہیں تو آپ مرچیں تھوڑی کم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہمیں بریانی چٹ پٹی پسند ہو اس لیے ہم بریانی مرچیں زیادہ اٹ کریں اور اس کو اچھے سے بھونیں گے ابھی تو ہماری اکھنی بہت اچھے سے بھون چکی ہے جو ہم نے اپنے چکن کو اس میں ڈالا ہے اب اس میں ہم اٹ کریں گے ملک اور یہ ہمارا دیکھیں ایک گلاس ملک ہے پورا تو اس کو ہم اٹ کر دیں گے اس سے ہمارے ملک سے چاولوں میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ تو بہت اچھا آتا ہی ہے دودھ کے ساتھ میں چاول بہت سوفٹ رہتے ہیں اور وائٹ بھی رہتے ہیں اب اسی کے ساتھ ہم اس میں اٹ کر دیتے ہیں اپنے یہ چاول تو چاول اٹ کر دی ہیں ہم نے اب اس میں ہم اٹ کر دیں گے اپنا یکھنی کا پانی سٹوک جو ہم نے چکن میں اس کو ڈالا تھا ایک چلی رکھ لیں گے اس کے ہیلپ سے سارا پانی چھان لیں گے اب اس کو اچھے سے مش کر دیں گے اور ہمارا پانی بلکل پرپیکٹ ہے ہمیں اس میں پانی اور بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے جتنا پانی ہم نے ڈالا تھا تو اب اس میں ہم اس اسٹیس پر نمک ضرور چیک کریں گے کیونکہ ہمارا جب یکھنی کا نمک ڈالا تھا ہم نے اب ہم اپنے چاولوں کا نمک ڈالیں گے تو ہم تقریباً اس میں نمک ڈالیں گے اور اس کے ڈالنے کے بار میں اس کو ہم چیک کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کی کوڈنگ کریں اچھے سے پہلے مکس کریں گے نمک ڈالنے کے بار اور فل فلیم رکھیں گے اب ہم نمک چیک کر لیتے ہیں تو اب اس کو ہم فل فلیم پر پکنے دیتے ہیں اور ڈھک دیتے ہیں اس کے ڈھککن سے اپر سے ہی ہلکا سا خلا چھوڑیں گے اور فل فلیم پر پکائیں گے اور جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جا اس کے بعد اس کو ہم دیکھیں گے ہم اپنے چاولوں کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارا پانی بلکل خوش خوش پا ہے ایک دم اور تھوڑا سا ہلکا ہی پانی ہے ہمارا زیادہ اس کے اندر نہیں ہے اب اس میں ہمیں ایک کام کریں گے ہم نے جو اپنی پیاز کو فرائی کیا تھا تو یہ تھوڑ اسی پیاز ہم لیں گے اور اس میں ہمیں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی اس میں اس سے اس میں بہت اچھے خوش ہو آئے گی اور ساتھ ہی ہم لیں گے ہم نے یہاں پر ایک چمچ کے وڑا واتل لیا ہے اور اس میں ہم نے زردہ کلر ڈالا ہے تو اس کو بھی ہم اس میں ساتھ نہیں ایڈ کر دیں گے ہم اسی طریقے سے ایڈ کرتے ہیں زیادہ تر اور بس اس کو ہم اب اس کی فلیم کو کر دیں گے کم اور اس کا ڈھکن لگا دیں گے کوئر کرکا ہم اور لوگ کو فلیم کر کے ہم پانچ منٹ اس کو اس ٹیم میں رکھیں گے اس کے بعد ہم گیس کو بند کر دیں گے تو ہم اپنی بریانی کو چیک کر لیتے ہیں اسے تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں رکھے ہوئے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارہ کلر آیا ہے ہماری بریانی کا ماشاءاللہ چاول بھی بلکل کھلی کھلی بنے ہیں دیکھیں تو اسے ہم ایک طرف سے ملا ملا اور اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور دکھاتے ہیں آپ کو فٹا فٹ سے تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی بریانی تیار ہوئی ہے ہماری بن کر اور یہ بہت ٹیسٹی بنی ہے تو آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور اس طریقے سے اور پھر مجھے کومنٹ کریں کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی بریانی بنانے کا طریقہ کیسا لگا تو آپ ضرور ٹرائی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اپنے فیملی فرینڈز میں تو ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک لیتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت اللہ حافظ دیں موسیقی